امید کرتا ہو جہاں آپ سب قریب سنگے دعائیں شروع کرتے ہیں مولانا تارم مصورت صاحب کا خوبصورت دیان سورہ الحاقہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تم میں بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اس قرآن کو نہیں مانتے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لئے افسوس کا ذریعہ بنے گا آج تو خوش ہیں کل افسوس کریں گے جو لوگ بھی کسی بھی حق بات کا انکار کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی بے وقوف بناتے ہیں سامنے والوں کو بھی بے وقوف بناتے ہیں دنیا میں ان کو کچھ پذیرائی کچھ مقبولیت مل جاتی ہے لیکن اس آئے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخرت میں انہیں اپنی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا میں لوگ مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشرقین انکار کرتے تھے قرآن کا اور اوٹ پٹاں قسم کے دلائل دیتے تھے تو میں سوچتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ذرف تھا جب لوگ بہت الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس میں لوگوں میں وہ کنفیوزن بھی پیدا کر رہے ہوں دو اور دو چار کی طرح کچھ چیزیں کلیر ہوتی ہیں لیکن اب ہر چیز میں جب سے یہ سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے ہر چیز میں کنفیوزن پیدا کی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں جو دو اور دو چار کی طرح تھی ان کو بھی مشکوک بنایا جا رہے ہیں تو میں یہ جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں ہمیں جب اتنی عذیت ہوتی ہے اتنا ٹینشن ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہی آدمی صحافیوں کو سنتے ہیں وہ کیسا حقائق کو مس کر رہے ہوتے ہیں مذہبی سکولرز کو سنتے ہیں وہ کیسا حقیقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں کچھ دن پہلے ایک صحابہ آئے انہوں نے کہا کہ یہ پھونکو والی سرکار اتنی ہٹ ہو گئی اتنے بڑے بڑے آفیسرز اس کے پاس جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ ہمارے ملک حال ہے کہ یہ ایک تھوڑی ایسے بیسیوں لوگ ہیں بیسیوں لوگ ہیں یہ تو میڈیا میں کچھ لوگ آ گئے ورنہ تو جب روحانیت اور آملوں پہ میں صبح و شام بولتا رہتا ہوں اگر میں نہ بولتا تو چار چھے لوگ جو بچ گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہوتے چار چھے لوگ جو بچ گئے ہیں آملوں کے پاس جانے سے چار چھے ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم کسی کوئی تو بیس ہونی چاہیے کسی بات کی حقائق کو کیسا مس کیا جاتا ہے تو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلیہ بہتے ہیں ہم جب شروع میں درس تفسیر پڑھتے تھے مدرسے میں تو میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اللہ اپنے نبی کو اتنی تسلیہیں کیوں دے رہے ہیں بس ایک دفعہ بتا دیا نا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ صبر کریں یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ صبر کریں اللہ فیصلہ کر لے گا اللہ فیصلہ کر لے گا یہ مضمون بہت ہے تو میں کہتا تھا اللہ میں یہ نہیں اتنا زیادہ کیوں بھئی وہ مخالفت کر رہے ہیں تو نبی اپنا کام کرتے رہے ہیں کیا خیال ہے بھئی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے ہیں وہ آپ کو جادوگر کہیں وہ آپ کو شائر کہیں وہ آپ کی بات کا انکار کریں انہوں نے موجزہ مانگا نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگے رہے ہیں اللہ کو تسلی دینی کی ضرورت کیا ہے بس ایک دفعہ دے دی لیکن جب انسان خود بھگتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے بھائی یہ کا تسلی کی تسلی کافی نہیں ہے ہمارے ایک استاذ ہیں بڑا کام اللہ ان سے دین کا لے رہا ہے لیکن لوگ ان کے خلاف بہت ہیں حالانکہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ بہت ہی مخلص ہیں ایک دن ہس کے کہنے لگے کہ میں جس اخلاص سے میں کام کر رہا ہوں نا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے اور حقیقت یہی ہے اس لئے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ کچھ سازش ہے موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے حسل کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیاء بہت زیادہ تھی اپنی قمیز بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے بہت زیادہ حیاء تھی تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے برس کی داغواق پڑے ہوئے ہیں اس لئے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ یہ جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے حالانکہ وہ تو شرم و حیاء کی وجہ سے تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی کیونکہ بنی اسرائیل کا منٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیاء بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتہ اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیاء ہوتی ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کے جسم خراب ہے اندر سے یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں کسی کو ذرا بھی بڑی نظر نہ آئے تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا آئے خراب ہے تا ہوا گئے ہیں اور کوئی بیماری نہیں اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نلائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ طلاب میں چلے گئے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا بخاری کی حدیث ہے پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہے نا بھاگ رہے حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آگیا جہاں بنی اسلائیل جو جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے کچھ لوگ کر رہے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا یعنی وہ حیران ہو گئے کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا یہ بارے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو سپیٹ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں یہاں سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے یہ کوئی حسن حسن نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلاوائے اور کمر بلکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مزاق نہیں اڑھا رہا لیکن یہ کوئی کوئی نیچر نہیں ہے یہ یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے تمیز کا آدمی ہونا چاہیے پیٹ نہ نکلاوائو ہائٹو سینہ تھوڑا چوڑاؤ اس کا گول سے بازوں ہو اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے تو نارمل ہونا چاہیے یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر موٹی سکنی ہونی چاہیے جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا جیسے لوگوں کے بعض لوگوں کے سب کی بات نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے لوگوں نے کہا بھئی یہ حیاء ہے ان میں اب وہ تو پیغمبر تھے اللہ نے بری کر دیا لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں ہر عمل کی الٹی تعویل آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ ہمارے جامعہ ترشید میں تو ایسا بہت ہے جامعہ ترشید جب کوئی کام کرتا ہے نا ابھی یعنی چودہ اگس منا رہا ہے تو ابھی یہ حکومت کے پٹھو ہیں یہ حکومت کو میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں ملک تو ہم سب کا ہے نا تو کچھ اچھا سوچ لو بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے ملک ہمارے جامعہ ترشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے پسیں گے ہم سب سے پہلے دینی مدر سے پسیں گے پھر اس کے بعد عوام پسیں گی اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لوگے یار شہدی ہے لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں کچھ اچھے بھی ہیں لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے کرنا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو امید کرتا ہوں جی آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا